کھلوار کیا اور انہوں نے کمیسن چیف ہیلیکشن کمیسن کے پاس جا کر کے کورٹ میں جا کر کے اس کو پروک لگوانے کا کام وہ کانگرس پارٹی نے کیا ہم نے تب کہا تھا کہ ہم سبت لینے سے پہلے ان بچوں کے وہ کمیسن ریزلٹ جو تیار کیے ہیں وہ نکالے گا آج ان سب بچوں کے وہ ریزلٹ جاری ہو جائیں گے چوبیس ہزار بچے ہیں جن کے ریزلٹ تیار تھے کیونکہ یہ کمیسن کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر راج نیتی کوئی بھی دباب نہیں ہے کسی پرکار کا اور یہ سبتنتر بینہ پرچی بینہ خرچی کے آج یوان کو ایک گریب پریوار کا بچہ بھی بینہ پرچی بینہ خرچی کے ہریانہ سرکار میں نوکری لگ رہا ہے اور اس کا ایک بڑا یوان کے اندر ویسواس جگہ ہے کہ یہی وہ سرکار ہے جو ہمارے ویسواس کو قائم رکھتی ہے اور اسی ویسواس کو آگے بڑھانے کا کام ہریانہ پردیس کے یوانے پردیس کے یوانے پانچ سال آپ کے پاس ہے سنکل پتر جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے کیونکہ لگاتار جو وعدے کیے گئے تھے سنکل پتر کے اندر تھوڑا دن ملے تھے اس سمیں آپ کو چومن دن ملے تھے پورے کے پورے سنکل پتر کو جو ہم نے کہا ہے جب ہم نے یہ جاری کیا تھا میں نے تب ہی کہا تھا ہمارا دو ہزار چودہ کا سنکل پتر دیکھ لیجئے ہمارا دو ہزار انیس کا سنکل پتر دیکھ لیجئے ہم نے حبہ اس کو پورا کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور یہ سنکل پتر بھی ہماری سرکار پرون روپ سے پورا کرے گی اور جب جب بھی ہم اس کو پر کوئی سنکل پتر کے نرنے کو پورا کریں گے آپ لوگوں سے بات کو ضرور سے میرے لیے یہ بڑا گرو کی بات ہے ہریانہ کے لیے بھی گرو کی بات ہے کہ آج سبت گرہن سماروں میں انڈی اے کے تمام بڑے نیتا اور اب پورے دیش کے انڈی اے کے ساسی تراجیوں کے مکہ منتری اوپ مکہ منتری وہ سبھی اس سبت گرہن سماروں میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انڈی اے کے سبھی مکہ منتریوں کی بیٹھک بھی ہے سیم صاحب جو آپ نے بھرتی پر گینیاں سے جوڑا سوال ہے کہ نیوکٹی پتر دینے کا ابھی کوئی کاریٹر میں ہے آج سیم صاحب جو آپ کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہیں گے ابھی بھی کھلے ہیں ابھی بھی میں ڈیڑھ سو لوگوں کو صبح صبح مل کر کے آیا اور ایک منجے ڈالوانے وڑا کام تھا وہ بھی ابھی جاری نہیں ہے منجے تو ڈال دیئے تھے پہلے پورا جس نے سرو سماج کو ایک راستہ دکھانے کا کام کیا ہے جنہوں نے اس سماج میں پھیلی ہوئی کریٹیوں کو سماپت کرنے کا ایک سندیس دینے کا سماج کو کاریہ کیا ہے آج میرا پرم سبحاگیا ہے کہ آج سبت گرہن سماروں میں جب دیش کے سسوی پردھان منتری آدنیا نریندر موڈی جی یہاں سبت گرہن میں آ رہے ہیں آج بھگوان والمی کی جی مہاراج کی جنتی ہے مجھے اوسر ملا ہے بھگوان والمی کی جی کے چرنوں میں سی سنوانے کا اور ان مہاپورسوں سے پرینہ لے کر کے ہمارا ہریانہ پردیش آگے بڑھے آج میں سبھی پردیشواسیوں کو دیشواسیوں کو بھگوان والمی کی جی مہاراج کی جنتی کی بہت بہت بدھائی اور سب کامنائے دیتا ہے دیکھئے جب سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہریانہ میں بنی ہے سبھی مہاپورسوں کی جنتیوں کو راجہ ستر کے اوپر منانے کا اوسر گورو اگر ملا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کے اندر ملا ہے سبھی مہاپورسوں سے ہمارے لیے آدرنی ہیں اور ان کی جو شکشائیں ہیں ان کی شکشائوں کو آگے بڑھانے کا دائیتو یہ ہماری سرکار کا ہے سماج کو جو وہ ایک مارک دے کر کے گئے ایک درسن دے کر کے گئے اس مارک کو آگے بڑھانے کا اور اس مارک کے اوپر چلنے کا کاریہ وہ ہم کریں گے میں سبھی کو بھگوان والمی کی جی مہاراج کے جینتی کے اوسر کی بہت بہت جینتی بتائی دیتا ہوں دیکھئے آپ کو سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا نہیں ابھی چل جائے گا ابھی آپ کو سبھی پتا چل جائے گا کچھ دیر کا ہی سمیہ ہے اور اس سمیہ کے بعد سبتگرہن سمار ہوگا نئی سرکار کا گٹھن ہریانہ پردیش کی جنتک یا پیکشاؤں کے اوپر یہ ڈبل انجن کی سرکار آدھنیا موڈی جی کے ساتھ مل کر کے ہریانہ کو تیور گتی سے آگے بڑھانے کا کام ہماری سرکار کرے گی اور آج یہ پورے ہریانہ پردیش کے اندر جو بھی ہمارے ہریانہ کے لوگوں نے دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں نے اس لوگ تنتر کے پروب میں اپنی آستہ کو جتاتے ہوئے ہریانہ کو اوپر ایک بڑا وشواس اور موڈی جی کے اوپر ایک بڑا وشواس کیا ہے یہ موڈی جی کی نیتیوں کا پرینام ہے میں ہریانہ پردیش کے لوگوں کا بہت بہت دھنیواد اور ان کا سوادت گیتا ہوں